بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے ہماری جی ایٹ قرآن کلاس کی اس کورس کی یہ تئیسویں کلاس ہے اور رمضان المبارک اس کی بھی آمد ہو رہی ہے انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپریل میں چودہ اپریل کو آغاز ہو رہا ہے تو ہماری جو کلاس ہے وہ رمضان سے پہلے جو آخری کلاس ہے وہ جمعہ المبارک نو اپریل کو ہوگی یعنی نو اپریل کو ہماری یہ آخری کلاس ہوگی اور اس کے بعد پھر رمضان ہم تلاوت قرآن کریم میں قرآن کریم پڑھنے میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس میں گزاریں اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت تک جتنے بھی نوٹس آپ کے بن گئے ہیں ان کو اچھی طرح ریوائز کریں ان کو دھورائیں ان کے اوپر غور و فکر کریں آج جو ہم پڑھیں گے آم اس سے پہلے جتنے بھی ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر ہم نے اپلوڈ کر دیے گئے ہیں یعنی جو ایٹی نائن جو ہیں ایٹی نائن وہ سارے نواسی سوال وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں اور یہ جو باقی جو بچیں گے جو نو اپریل تک کہ اگر ہم جتنے بھی سوال کریں وہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہوں گی آج جو کوسٹر نمبر سوال نمبر نوے اس کا ہم کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ اللہ سے یہ کلاس جو ہے وہ عصہ چل رہی ہے اور عید کے بعد پھر ہم کلاس کا یہ دوسرا حصہ یہ کلاس جو ہے وہ جاری رہے گی اس کے جیسے اب ہے کہ سوالات کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے ہم صورت ابراہیم پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کے جو سوالات آتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صورت ابراہیم سے متعلقہ ہوں کوئی بھی قرآن کریم سے تلفز کے لحاظ سے اس کی تشریح اس کے معنوی نکات لگوی نکات یا تفسیری کوئی بھی ایسا اور تو وہ سوالات آپ کے آتے ہیں تو ان کے جوابات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید جو ہے اس کا پھر ہماری کلاس فرائیڈے چودہ مئی کو اگر عید ہے تو ہماری کلاس انشاءاللہ پھر اٹھارہ مئی کو ہماری کلاس پھر دوبارہ ہوگی یعنی نو اپریل کو آخری کلاس ہوگی پھر اس کے بعد چھوٹیاں اور پھر اٹھارہ مئی کو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے تو آج کی کلاس نسبتاً مختصر ہوگی سوال نمبر نوے یہ ہے کہ صورت ابراہیم آیت تین کے لفظ الارض سے کون سے لوگوی و معنوی نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں تو یہ سوال تھا تو سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ الارض الیفلام کے ساتھ بھی آیا ہے اور الیفلام کے بغیر بھی یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور یہ وہ لفظ ہے جو کسرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ آپ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اس کے استعمالات ہوئے ہیں الیفلام کے ساتھ جیسے الارض الارضی یا الارضا یا الیفلام کے بغیر جیسے اردن تو ان کی مجموعی تعداد چار سو اکسٹھ مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے چار سو اکسٹھ مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں سے اکثریت جو ہے وہ الیفلام کے ساتھ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے الارض یہ زمین اور اس کی اقسام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی صرف زمین نہیں اس کے مختلف جو چیزیں ہیں یا اس کے جو حصے ہیں یا اس کا فیصلہ سیاک و سباک دیکھ کر کیا جائے گا کہ اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے ابھی لوگت کے اعتبار سے بھی اس کے بارے میں ابھی بات ہوگی جیسا کہ پچھلا جو کوسچن تھا اسماء کے بارے میں اور اسمات کے بارے میں اسموات اس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ اسمائے نصبیہ سے ہے یعنی اس کا تعلق اس کے ساتھ ایک نسبت تیہ ہو جاتی ہے بلندی کی تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ اردن کا لفظ بلندی کی زد ہے یعنی جیسے سماعن رفعت اور بلندی کو ظاہر کرتا ہے اسی لحاظ سے اردن کا لفظ پستی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں جیسے وہ گھوڑے کی مثال تھی جو ہم نے پیچھے پچھلا جو کلاس تھی لاس قویسچن تھا اس کے اندر ہم نے یہ ایک مثال دی تھی ایک عرب شاعر کی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ احمر قدیبا جی اما سماوہو فروبن و اما اردو فمحول تو یہاں پہ اردوہو کے مراد ہے کہ اس کا نچلا حصہ جو ٹانگیں مگرہ دوسرا وہ جو ہے اس کے بارے میں بتا ہے کہ فمحول وہ لاغر اور سخت ہیں تو یہاں پہ اب قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے صورت العراف کی ہے اور کافی مشہور ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفْعْنَاهُ بِهَا وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعْ حَوَا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایک موجین شخص ہو یا کوئی بھی شخص جس کے پاس یہ چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے ان نشانوں کے ذریعے سے اونچا کر دیتے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بعض انامات عطا کیے بعض نشانات عطا کیے اور اس سے اگر وہ اس کو فالو کرتا اس کے صحیح فائدہ اٹھاتا تو اس کو رفت نصیب ہونی تھی اس کو منزل محمود ملنی تھی لیکن فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ اس نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی بجائے دنیا کو دین پر مقدم کر لیا اور زمین کی طرف جا گرہ تفسیر صغیر میں اس کا ترجمہ ہے کہ زمین کی طرف مائل ہو گیا لیکن یہاں پہ زمین کی طرف جا گرہ یعنی وہ زمین کے اوپر ہی بندہ ہے لیکن اس کو اب معنوی لحاظ سے ہم پستی کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ اگر ایک شخص جیسے فرمایا کہ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی قررہ عرض پر اسی جگہ پہ تم جو ہے اپنی زندگی بسر کرو گے اسی جگہ تم وفات پاؤ گے مرو گے اور وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے جیسا کہ سورت تاہا میں ہمیں ملتا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ لَا رَفَعْنَاهُ کہ ہم ضرور اسے ان نشانوں کے ذریعے سے اس کو رفت عطا کرتے وَلَا كِنَّهُ لیکن وہ شخص اَخْلَدَا الْرَزِ زمین کی طرف جاگرہ یعنی یہاں پہ پستی کے معنوں میں کہ رفت کی بجائے اس نے پستی کا راستہ اختیار کیا کیوں کیا؟ وَتَّبَا هَوَاهُ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو یہ سورہ احراف کی یہ آیت ہے اور وہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گی اور حوالہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کا اب یوں سمجھیں کہ نوے پارے میں یہ سورت ہے اور یعنی اس پارے میں اور یہ ہے آیت نمبر ایک سو ستتر سیمٹی سیون ون سیمٹی سیون سورت العراف آیت نمبر ون سیون سیون پھر تفسیرِ قبیر جلد اول سے لگوی ومانوی نکات جو الارد کے بارے میں ہیں وہ اب نوٹ کریں اور فرمایا اس سے یہ آپ کو پانچ نکات جو ہیں وہ آپ کو پیش کیا جائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ الاردو الاردو کے مصدری معنی النفدو والرعداتو کے ہیں یعنی کامپنا یعنی اس کے معنی کے بنیاد میں احتزاز جنبش لینا کامپنا اس کے اندر ہے اور یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تاج اس سے مراج مراد ہے کتاب تاج العروس اور یہ کتاب کے بارے میں انشاءاللہ ایک تعرف اگلی کلاس میں پیش کیا جائے گا جیسے میں نے آپ کو اقرب کے بارے میں کہا تھا اقرب الموارد کے بارے میں بات کی تھی اس کا میں نے آپ کو اس کتاب دکھایا بھی تھا اس کا کور اور انسائٹ پیجز جو ہے عربی میں تو جیسے فمایہ اقرب میں ہے اب آپ کو فوری سمجھ آ جائے گی کہ اقرب سے کیا مراد لے رہے ہیں یعنی اقرب الموارد کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو تاج ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا آپ کو تفسیر کبیر میں یا تفسیر سگیر میں بعض وقت یہ ایسے بریکٹ میں لکھیں یہ بات لکھی اور آگے لکھا ہے بریکٹ میں تاج تو تاج سے مراد تاج العروس یہ کتاب کا نام ہے پہلا اور اس کے آگے اور بھی نام ہے لیکن اتنا فی الحال یاد رکھیں اور ایک مکمل تعرف جو ہے وہ آپ کو اگلی کلاس میں پیش کریں گے جیسے جیسے اس کی آ جائے گی ایکچلی تو اس کا نام جو ہے تاج العروس من جواہر القاموس ہے لیکن انشاءاللہ جب اس کا تعرف اور اس کی کتاب کی شکل اور کتنی جلدوں میں ہے بہت زبردست کتاب ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گی اقرب کی بارے میں بات ہو گئی ہے فرمایا اقرب میں ہے یعنی قرع زمین اس سے مراد قرع زمین جو بھی نیچے کی چیز ہو جو بھی ہمارے پاؤں کے نیچے ہو یا نیچے کی چیز ہو نچلا حصہ ہو نچلی سائیڈ ہو اس کو الارد کہیں گے اس سیاق و سباق میں اس کانٹیکسٹ میں اس کے مطابق تیسرا پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ اردن کے معنی عربی زبان اور محاورہ کے مطابق ساری زمین کے ہیں اور اس حصہ زمین کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کے نیچے آئے جیسے میں نے اوپر آپ کو یہ بتایا تھا کہ چار سو اکسٹھ مرتبہ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے زیادہ تر الیفلام کے ساتھ اور الیفلام کے بغیر بھی آتا ہے جیسے فرمایا وَأَرْدُ اللَّهِ وَاسِعَ اللہ کی زمین وسط والی ہے وسیع ہے تو ساری زمین بھی اس سے مراد لی جاتی ہے جیسے فرمایا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدُ تو سیاکو سباکو اور اس کے جو استعمالات ہیں جہاں پہ یہ لفظ ہوا اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا جب یہ فرمایا ہے کہ خَلَق کہ اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدُ اس سے ہم کسی خاص حصے کی مراد نہیں لے سکتے بلکہ تمام جو آسمان سات آسمانوں کا جو ذکر ہے اور سات زمینوں کا جو ذکر ہے جیسے قرآن کریم میں سورہ طلاق کی میں نے پچھتی دفعہ مثال بھی دی تھی تو اس میں ایک مکمل قرآن عرض جو ہمارے پاس ہے یا جتنا حصہ میں معلوم ہے وہ ساری تو فرمایا کہ وہ اس کو اس حصہ زمین کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کے نیچے آئے جیسے کہتے ہیں ارد نعالی کہ جوتی کے نیچے آنے والا حصہ زمین کہ یہاں پہ مداف مداف علیہ ہے ارد زمین انعال جوتی کو کہتے ہیں جیسے کہ سورت توہہ میں ہے نا فَخْلَعَ نَعْلَيْكُ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ اپنی جوتیوں کو اتار دو فَخْلَعَ نَعْلَيْكُ اس کا دوسرا بھی تفسیر کی جاتی ہے لیکن بنیادی طور پر نعال جو ہے وہ جوتی کو کہتے ہیں آپ نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا نعالین مبارک اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے یا ان کے جوتے جو استعمال شدہ تھے وہ مراد لیا جاتے ہیں کہ نعالین تو نعالن اور اس کی جمع جو ہے نعالین اور پھر ساتھ وہ مبارکین ساتھ کہتے ہیں تو اردن نعالی کا مراد ہے کہ جوتے کے نیچے آنے والا حصہ زمین تو اردن کے بعد کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں اسے آگے لگایا جا سکتا ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر نیچے کی چیز یا دبے ہوئے وجود کو بھی کہتے ہیں کوئی جو چیز اگر مادی لحاظ سے ہو یا مانوی لحاظ سے بھی کیونکہ جو انسان ہے اگر وہ ذہنی لحاظ سے کسی کے زیر اثر ہے ناجائز طور پر یا اس طریقے سے کہ وہ فیل کر رہا ہے جیسے کہ بندہ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈپریسٹ تو یہ ہے کہ ہر نیچے کی چیز یا دبے ہوئے وجود کو بھی کہتے ہیں جیسے چنانچہ عربی کا محاورہ ہے ان دوریبا فا اردن یعنی اگر اسے مارا جائے تو وہ ارد ہو جاتا ہے یعنی بالکل دب جاتا ہے اسے مراد فرض کرنے کہ اگر دوریبا جسمانی لحاظ سے یا اگر بعض اگر ڈانٹ ڈبٹ اس لحاظ سے بھی کہ اگر اسے مارا جائے ڈانٹا جائے تو وہ ارد ہو جاتا ہے یعنی بالکل دب جاتا ہے یہ بھی محاورہ میں استعمال ہوتا ہے یعنی جیسے ہمارے پنجابی میں یا اردو میں ہوتا ہے کہ وہ تو مٹی مٹی ہو جانا یعنی بالکل اس کے اندر کوئی زندگی کی رمک نہیں بلکہ ایک قسم کی مکمل بیچارگی کی کیفیت اور کوئی کوئی ایکشن اس کے اندر نہ رہے پانچمی بات یہ ہے کہ محاورہ زبان میں ارض کے معنی ملک یا زمین کے ٹکڑا کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں اردو شام شام کی زمین یا شام کا ملک اردو مصر یعنی مصر کا ملک تو اس طرح سے بھی آتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو ترانہ ہے پاکستان کا اس میں بھی آتا ہے ارد پاکستان تو وہ بھی آپ دیکھیں فارسی کا بھی ہے سارا اکثریت اس کی فارسی میں ہے اور فارسی کے اوپر گہرہ اثر ہے عربی کا تو آتا ہے اس ترانے میں جو ہے ارد پاکستان تو یہ اردو شام اردو مصر اسی طریقے سے باقی بھی آگئے تو پھر یہ فرمایا کہ ہمارے ملک میں بھی زمیندار کی زمین کو ارازی کہتے ہیں تو ارازی سے مراد یعنی میری اس کی اس کو اب اردن کی جمع ارازی اور اگر نسبت کے لحاظ سے کہ میری میری زمین تو یہ عام طور پی لفظ استعمال ہوتا ہے زمین کی جمع کے لیے ارازی استعمال ہوتا ہے اگلا پوائنٹ یہ ہے پانچ یہ جو میں نے آپ کو اس سے حوالے سے پیش کر دیے اب یہ اگلا جو میں نے نوٹ کیا یہ آپ کے لیے اس کا حوالہ وہ نہیں یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اردن کی جمع اردون یا اردین ہے اردن کی جمع اردون یا اردین ہے لیکن قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں ہوئی قرآن کریم میں سما کی جمع السماوات تو آئی ہے جیسا کہ پچھلی کلاس میں بیان کیا گیا تھا گزشتہ کلاس میں لیکن قرآن مجید میں اردون کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا یا اس کی جمع جو جیسے ہوتا ہے مومنون اور مومنین مسلمون اور مسلمین تو اس طرح اردین بھی نہیں آئی لیکن اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے سورہ الطلاق میں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیے مثلہن اسی طرح سات زمینیں بھی ہیں سیون لیئرز اور سیون جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ جیسے تدریجن سائنس کا علم بڑھ رہا ہے اور جو جیولوجسٹ ہیں جو علمِ اردیات کے ماہر ہیں یعنی جیولوجی کے جو ماہرین ہیں وہ نئے نئے سائنسی انکشافات کرتے رہتے ہیں اسی طرح جو اسٹرونومرز ہیں وہ آسمان اور افلاق کے بارے میں مختلف قسم کی انکشافات اور نئی باتیں بتاتے جاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر سات آسمان ہے اور ان کی اصل کیفیات ماہیت جیسے جیسے تدریجن یہ علم بڑھ رہا ہے اور ہمیں پتہ چال رہا ہے تو ایک آیت مبارکہ ہے سورہ حامیم سجدہ میں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ان کی کیفیات ہوں یا لیئرز ہوں یا ان کے مختلف طبقات ہوں ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی تقدیر کوئی خاص ان کے اندر جو ان کی پروپرٹیز یا جو ان کی خصوصیات ہیں اور اس کے مطابق جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح جو ہے ان کے سوفٹ ویر میں یا ان کو ان کی جو ان کو کام سمجھائے ہوئے ہیں بتائے ہوئے ہیں جو اس کی تقدیر کے لحاظ سے وہ سارے ان کو پتہ ہیں اس کے مطابق ان کی پروپرٹیز ان کی جو خصوصیات وظاہر ہوتی رہتی ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فماتا ہے حوالہ میں ابھی دیتا ہوں آپ کو سورت حامیم السجدہ کی میں نے بات کی تھی اور یہ ہے سورہ نمبر اکتالیس فورٹی ون اور آیت نمبر ہے تھرٹین بہت ہی فکر انگیز یہ آیت مبارکہ ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کیونکہ یہ اعتراض بھی ہوتا تھا کہ آسمان کہتے ہیں جی سات آسمان یہ کیا قرآنے وقتوں میں کافی اس کے اوپر اعتراض بھی ہوتا تھا قرآن کریم کا کہ یہ کیا بات کی ہے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پہلا ہے یا دوسرا یا تیسرا آپ نے دیکھا کہ وہ جو سات آسمان ہے اس میں جو میراج والی حدیث ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لطیف کشف دکھایا گیا تھا اور آپ کو روحانی سیر کرائی گئی تھی مختلف انبیاء کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی پہلے آسمان پہ یہ نبی ملے دوسرے پہ یہ ملے تیسرے چوتھے ساری وہ باتوں کا ذکر ہے اس میں تو آیت نمبر بارہ جس کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَئِنِ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَحَا کہ تمام آسمانوں پر اس کا کام امْرَحَا اس کو وحی کی دو دنوں میں سات آسمان جو ہیں وہ بنائے وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَحَا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائز کچھ ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں کچھ ان کے اندر چیزیں ہیں جو آستہ آستہ نمدار ہو رہی ہیں قرآن کریم میں اس کے استعمالات جیسے کہ بتایا کہ سیاق و سباق کے مطابق الارد کا مفہوم متعین کیا جائے گا تو کہیں پہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر ارض شام کو بغیر نام لیے جیسے کہا گیا کہ ارض مقدسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر سورہ المائدہ میں تو اس میں انہوں نے اپنی قوم کو بھی کہا تھا یا قوم تھے اور جس کا وعدہ ان کو دیا گیا تھا عرض مقدسہ کا وہ قنان کی سرزمین وہ ساری یہ بھی ہے پھر جہاں پہ سورت انبیاء کے اندر آتا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ چھوڑا ہے یہ بات واضح کر دیا لکھ چھوڑا ہے کہ زمین جو ہے وہ میرے سالے اور نیک بندوں کو ملے گی تو اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ سیاہ کو سباق سے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کس کی بات ہو رہی آیت نمبر ایک سو چھے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تو اس سے بھی وہ علاقہ وہ مراد لیا جاتا ہے قنان اور وساری جو عرض مقدسہ کہ زمین اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور پھر دوسری ایک لحاظ یہ بھی کہ در حقیقت اسلام جو ہے وہ انشاءاللہ کے فضل سے ساری دنیا پہ حقیقی اسلام جو ہے وہ غالب آئے گا غالب سے مراد ان کی اکثریت علمی لحاظ سے بھی عددی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے لِيُضِحْرَوَ الَدْدِينِ كُلِّهِ کا نظارہ دکھائے جائے گا تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر چار سو اکسٹھ مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے تو شروع میں اگر ہم دیکھیں کہ وَإِذَا پہلا جو اس کی مثال ہے قرآن کریم میں اگر ہم ترتیب ترتیلی سے ترتیب جو اس کی قرآت کی ترتیب ہے تلاوت کی ترتیب سے جو قرآن کریم دیکھیں تو آیت نمبر بارہ میں اس کا پہلا ہمیں مثال ملتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِي وَالُوْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ تو اس سے وہی کانٹیکس پھر مراد لیا جائے گا جس کے اندر وہ فساد لوگ برپا کر رہے ہیں وہ چھوٹی سی کوئی کتا زمین ہے یا بڑا ہے یا ملک ہے تو جس طریقے سے وہ یہ اپلیکیبل جہاں پہ یہ آیت مبارکہ جو ہے اپلائی کر رہی ہے اس کے مطابق سمجھ جائے گا تو یہ تھا ارد کا جو ہے آج کی کلاس جو ہے وہ اتنی آج ہوگی اور انشاءاللہ باقی جو حصہ رہ گیا وہ پھر ہم فرائیڈے کو کریں گے تو کچھ ٹائم جو ہے وہ چینج بھی ہوا ہے یہاں پہ تو اس لحاظ سے کچھ ارجسٹمنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے ٹائم جو ہے وہ سات بجے ہی ماری کلاس کا ہوگا لیکن جن چیزوں کے بارے میں نے بتایا وہ پھر اگلی کلاس میں ہو جائے گی کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور یہ تاجل اور روس جو ہیں ان کا بھی تعرف میں کروا دوں گا ایک سوال جو ہے اس کا جواب میں جلدی سے دے دیتا ہوں کہ وہ جی ایٹھری جیرو فائف ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ کلاس کے سیلیبس میں شاملین کے سوال اور ان کے جوابات بھی شامل ہیں یہ اگزیم صرف صورت ابراہیم سے متعلق ہوگا ایک تو یہ ہے کہ اگزیم سے گبرانے کی ضرورت نہیں اگزیم جو ہے صرف ملٹیپل چوائس جس کو کثیر الاختبار کوئیس کہتے ہیں اس طرح اس کے اوپر ہوگا آپ کو چوائس دیا جائے گا کہ یہ سوال اور اس کے یہ جواب اور شاملین کے جو سوال ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے وہ تو مختلف سوال ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کے جواب ملتے ہیں تو وہ نہیں شامل ہوگا صرف صورت ابراہیم جو ہے اسی کو ہم فوکس کریں گے اسی طرح مترادفات جو ہم معنی جو الفاظ ہیں انشقت انفطرت اور لکھتے ہیں کہ جاوزہ یا مرہ تقلوبہ نولی انہ کا مختلف جو قرآن کریم استعمال ہوئے ہیں الفاظ اور لیکن ترجمہ کم و بیش ایک جیسا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں خاص دلچسپی ظاہر کی گئی ہے تو انشاءاللہ میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ عزت سماع انشقت اور عزت سماع انفطرت دونوں کا ترجمہ ایک ہے ان دونوں میں کیا ایک لطیف فرق ہے انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ان کے بارے میں بھی بات کی جائے گی تو آج کی کلاس انشاءاللہ اب یہ اختتام ہوتی ہے اور پھر فرائیڈے کو ہم سیون اکلاک پھر کلاس کا آغاز ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ